اسلام کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے آپ سب لوگ کو ویلکم کرتی ہوں کینگ ملکہ ویلوگ میں یہ آپ لوگ کو جو میں سامنے دکھا رہی ہوں یہ پوترہ جائے کے روڈ ہیں چیک کریں کتنے صاف ستھ رہے ہیں آج ہم لوگ جا رہے ہیں پوترہ جائے والے پارک میں جب بھی میں یہاں پہ جاتی ہوں تو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں سامنے کا ویو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے کتنے بڑے بڑے گملے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں لائٹیں دیکھیں کتنی خوبصورت یہاں پہ لگی ہوئے ہیں اور سامنے کا آپ لوگ ویو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ ہم لوگ پارک کے اندر انٹر ہوئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ باہر کا اس کا کچھ اس طرح کا ویو ہے اب ہم لوگ اندر انٹر ہو رہے ہیں اور ساری میں ویڈیو بناتی جا رہی ہوں یہ ہے بوٹنی پارک دسکرپشن میں اس کا آپ لوگ کو نام بھی سارا میں مینشن کر دوں گی اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو یہاں پہ آپ لوگ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں کافی دنوں سے میں اپنے ہزبنڈ سے بول رہی تھی کہ مجھے پارک جانا ہے آج انہوں نے ٹائم نکالا اور مجھے لے آئے ہیں مصروفیت تو کافی تھی لیکن میرا دل بہت چاہ رہا تھا باہر جب گومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں تو دماغ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اب بہت زیادہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے باوجود یہاں پہ رش بھی ہے ملیشیا کے پارک بہت خوبصورت ہیں کیونکہ سچ بتاؤں آپ لوگوں کو تو میں تو کسی اور کنٹری میں گئی نہیں اور وہاں پہ میں نے کوئی اس طرح کے پارک نہیں دیکھے ہیں اس لئے ملیشیا کے پارکوں کی میں تعریف کرتی رہتی ہوں کیونکہ اکثر میں ملیشیا کے پارک میں ہی آتی ہوں تو اس وجہ سے ہمیشہ میں ملیشیا کے پارک تحریف کرتی رہتی کیونکہ پوترہ جائے والے پارک بہت خوبصورت ہیں اور سامنے یہ لائبریری بن رہی ہے پچھلی بار ہم لوگ آئے تھے تو بن رہی تھی اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ لوگ پکچرز وغیرہ بنا رہی ہیں یہ جو میں آپ لوگ کو سامنے دکھا رہی ہوں یہ لائبریری ہے اور یہاں پہ لوگ دیکھیں گھوم پھر رہی ہیں زیادہ تر تو یہاں پہ لوگ پکچرز وغیرہ بنانے کے لیے آتے ہیں جو برائیڈل پکچرز ہوتی ہیں لوگ آ کے یہاں پہ بنواتے ہیں یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ اتنے اچھے یہاں پہ کمپل نظر آتے ہیں پکچرز بنواتے ہوئے اور یہ سامنے دکھا رہی نہیں ہے یہ میں لائبریری کے نام لے رہی ہوں پہلے آپ لوگ کو ادھر والی سائٹ دکھاتے ہیں پھر اندر والا جو ایریا ہے نا ٹائم ہوگا تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے یہاں پر کچھ کام چل رہے ہیں اس وجہ سے ساری جو چیزیں ہیں نا یہ اوپر نیچے ہوئی پڑی ہیں چیک کریں کتنا اچھا یہاں کا ویو ہے سامنے ناریل بھی لگا ہوئے اور یہاں سے لوگ توڑتے نہیں ہیں جب پہلے ہم آئے تھے نا تو یہاں پہ یہ کام نہیں ہو رہا تھا تو اب بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور کافی انہوں نے کام کمپلیٹ انہوں نے کر لی ہے یہ ملیشیا کے پارک کی میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں میں اکثر ملیشیا کی جگہ کی میں ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں جہاں بھی ہم لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور اس پارک میں پہلے میں کئی بار آئی ہوئی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ویڈیو بنا کے شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ملیشیا کے کتنے خوبصورت پارک ہیں یہاں پہ آس پاس کام بھی ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بولا ہے یہاں پہ جھیل میں بڑی بوٹ بھی چلتی ہے اور چھوٹی والی بوٹ بھی یہاں پہ چلتی ہے لوگ یہاں پہ ٹکٹ بائے کرتے ہیں لیکن پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے بڑی بوٹ کے لیے اور جو چھوٹی بوٹ ہے اس کے لیے تو فوراں سے وہ گما پھرا دیتے ہیں اور یہاں سے ویو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے بادل کتنے آسمان پہ خوبصورت لگ رہے ہیں آسمان بلو کلر کا ہے اور بائٹ کلر کے بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزوں کو دیکھ کہ ہم لوگ کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اس سائٹ سے لائبریری کا کچھ اس طرح سے ویو آ رہا ہے جو آپ لوگ کو میں نے فرنٹ میں دکھائی تھی پہلے وہاں پہ کام ہو رہا تھا پھر کمپلیٹ ہو چکی لیکن اندر نہیں جا پائی اور میں اس سائٹ پہ آئی کیونکہ مجھ سے تو رہا ہی نہیں جا رہا تھا اور ناریل دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن یہاں سے توڑنے نہیں دیتے جب پچھلی بار میں آئی تھی بہت زیادہ انہوں نے اتار کے رکھے ہوئے تھے نیچے بھی یہاں پہ گرے پڑے ہیں اس سائٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ شیڈ انہوں نے سارا اب بنایا ہے پہلے نہیں بنا ہوا تھا اور یہاں پہ دیکھیں تالہ لگا ہوا ہے اور یہاں سے اندر جاتے ہیں جب شیپ پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو اور یہاں کا ویو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے لیکن دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے دھوپ یہاں کی بہت تیز ہوتی ہے ویسے بھی جلد ساری خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ صرف میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہاں پہ بڑے والا شیپ وہ بھی یہاں پہ آنے والا ہے جن لوگوں نے آن لائن ٹکٹ بائی کی ہوگی وہاں جا کے وہ بیٹھ جائیں گے کیونکہ وہاں پہ اس جگہ پہ شیپ آئے گا ایدھر نہیں آئے گا جو آگے میں جگہ دکھا رہی ہوں وہاں پہ شیپ آئے گا تو یہاں پہ پارک میں کام بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ تو اگر آپ لوگوں نے گھومنا پھر کافی بڑا پارک ہے میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ تو لوگ آتے ہیں فلموں کا یہاں پہ شوٹ وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ میں ایک ویڈیو میں صرف میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتی ویڈیو کافی لانگ ہو جانے تو اس کے میں دو تین جو ہے نا پارٹ بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں سامنے کا ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یقین مانے اتنا زیادہ مزہ آتا ہے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو طبیعت جو ہے نا وہ فریش ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ نے پورا پارک گھومنا ہے ایک ساتھ گھومنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنا چلا بھی نہیں جاتا تو جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں وہاں سے آپ لوگ سائیکل لے سکتے ہیں جس سے آپ لوگ بڑے آرام سے پورا جو ہے نا پارک گھوم سکتے ہیں اس شیڈ کی بات کر رہی ہوں شیڈ وغیرہ انہوں نے اب بنائے ہیں کیونکہ بعض اوقات دھوپ ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو لوگوں کے لئے انہوں نے آسانی کے لئے ادھر شیڈ بنا دیا ہے کافی اچھا انہوں نے کام کیا ہے اگر یہاں پہ کھڑے ہوکے ہم لوگ اپنی پکچرز بنائیں تو بہت اچھا پیچھے کا ویو آئے گا وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید میں نے وہاں کی ویڈیو پہلے نہیں بنائی ہے پارکنگ میں اتنا زیادہ رش تھا بہت زیادہ وہاں پہ رش تھا یہاں پہ آپ لوگ چیک کریں کتنا خوبصورت ویو آ رہا ہے یہاں کا یہاں پہ گورنمنٹ لوگوں کو بہت زیادہ سہولتے دیتی ہے لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں بچوں کو پارک میں لے کے آتے ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں پانی اتنا زیادہ ساف نہیں ہے ساف ہے ہی نہیں ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں پانی بلکل بھی ساف نہیں ہے ہم نے ناریل کے درخت دیکھ کے مجھے پاکستان کی بہت زیادہ یاد آ رہی میں کہہ رہی کاش یہ جو درخت ہے یہ پاکستان میں ہوتے میں دو چار پتھر برسا کے ایک دو ناریل اوپر سے اتار لیتی لیکن میرا کوئی بس نہیں چل رہا یہ پودے وغیرہ یہ گملے بھی نہیں میں اٹھا کے لے جا سکتی ان کو بھی برباد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو پکڑ کے مجھے فوراں سے مجھے اندر کریں گے ایدھر کوئی خالا جی کا وادہ نہیں ہے کیونکہ مجھے کسی نے سفارش پہ چھڑا لینا یہاں پہ تو سفارش ہی نہیں چلنی بھی ہماری پاکستان ویچے ہوندے نا تمہیں تو وٹے مار مار کے دو چار لا ہی لینے سندے کیونکہ وہ تھے لگے ہوئے ایڈے سونے لگ دے پہ گے نا تمہیں تو برداشت نہیں ہوندے پہ گے آپ نے وٹے بھی بہت چل دے گے پھر ماما میں آ دیا ساڑھا بال روندہ پی ہے گا ایک دو لا لینے دے گے کوئی نہیں کوئی روندہ روندہ ہے گا یہ سجاوٹ واسطہ ہی ہے گے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کے میری پسند آئی ہوگی پنجابی پسند آئی ہوگی کومنٹس میں اپنی رائے کا عزاز ضرور کیجئے آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اللہ حافظ